اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں حاضر ہوں ایک اور رمضان سپیشل ریسپی کے ساتھ جسے آپ پہلے ہی بنا کر سٹور کر لیں گے تو پورا رمضان آپ کا بہت آسانی سے گزر جائے گا آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بیسن کے بھلے اور بیسن کی بوندیاں دعائی شروع کرتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے ہم بھلے کے لیے بیٹر ریڈی کر لیں گے دو کپ بیسن لیا ہے میں نے جو کچھان لیا ہے آدھا ٹی سپون چری فلیکس لیں گے آدھا ٹی سپون نمک لیں گے نمک اپنی مرضی کے مطابق کمیہ زیادہ کیا جا سکتا ہے چوتھائی ٹی سپون زیرہ پاورڈر لیں گے اور دو سے تین چھٹکی اجوائن لیں گے چوتھائی ٹی سپون میٹھا سوڈا لیں گے جسے بیکنگ سوڈا بھی کہتے ہیں ساری چیزیں بیسن میں شامل کر دیں گے اور اب ہینڈ ویسک کی مدد سے اچھے طریقے سے اسے ہم مکس کر لیں گے تاکہ ساری چیزیں بیسن میں ہماری اچھی سی مکس ہو جائیں مکسنگ ہماری اچھے طریقے سے ہو چکی ہے اب ایک کپ میں نے پانی کا لے لیا ہے جس میں سے تین حصے میں اس میں شامل کر دوں گی ایک حصہ بچا لوں گی میں ان کے چوتھائی کپ بچا لوں گی اب ہینڈ ویسک لیں گے درمیان سے مکس کرتے ہوئے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے سارا ایک دم سے ہم مکس کرنے کی کوشش نہیں کریں گے ورنہ گھٹلیاں بن جاتی ہیں یہ دیکھئے درمیان سے بہت اچھا سا مکس ہو چکا ہے اب یہ جو تھائی کپ جو بچایا تھا یہ بھی شامل کر دوں گی ایک کپ پانی اس میں گیا ہے جو کہ دو کپ بیسن کے میں نے لیے تھے اب اسے مکس کر لیں گے آہستہ آہستہ سے سائیڈوں کا بیسن ہم درمیان میں لاتے ہوئے تاکہ ہماری گھٹلیاں نہ بنیں یہ مکسنگ کا بہترین طریقہ ہے کوئی بھی چیز آپ کو مکس کرنی ہو آپ ہینڈ ویسک سے کریں یا چمچ سے اس طرح مکس کریں گے تو یہ کبھی بھی لمس نہیں بنیں گے اب یہ جو تھائی کپ پانی کا لیا ہے جس میں سے آدھا شامل کروں گی اب پھر سے اسے ایک بار اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور دیکھیں گے کہ مزید پانی کی گنجائش ہے کہ نہیں ہے یہاں پر مکسنگ ہو چکی ہے اب مزید پانی اس میں نہیں جائے گا یہ دیکھیں جو تھائی کپ میں سے آدھا کپ پانی گیا ہے اب اس میں ایک کپ پانی اور دو ٹیبل سپون مزید گیا ہے اب اسے پان سے سات منٹ تک اچھے طریقے سے ہینڈ ویسک کی مدد سے بیٹ کر لیں گے یہاں پر یہ دیکھئے اب بیٹر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کنسسٹنسی بہت فلفی ہو گئی ہے یہ اس وقت بالکل ریڈی ہے اب اسے کور کریں گے اور آدھے گھنٹے کا ریست دیں گے اب ہم اپنی بوندیوں کا مکسچر بھی ریڈی کر لیتے ہیں یہاں پر ایک کپ میں نے بیسن لیا ہے اسے بھی میں نے چاند لیا ہے اب اس میں کچھ چیزیں ایڈ کریں گے دو سے تین چھٹکی زیرہ پاورڈر شامل کریں گے دو سے تین چھٹکی ہی میٹھا سوڈا شامل کریں گے اور جو تھائی ٹی سپون نمک شامل کریں گے یہ ساری چیزیں ایک کپ بیسن کے لیے بلکل پرفیکٹ ہیں اگر آپ کو نمک کی کونٹیٹی کم کرنی ہے تو آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ باقی چیزیں اتنی ہی جائیں گی اب ایک بار اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے مکسنگ یہاں پر ہو چکی ہے اب ایک کپ پانی لوں گی لیکن اس میں میں صرف ایک حصہ پانی کا ڈالوں گی اور ایک کپ میں سے دو حصہ پانی کے بچا لوں گی مینز کے ون تھرڈ کپ اس میں پانی کا جائے گا اب اسے مکس کر لیں گے سائیڈوں میں سے بیسن لاتے ہوئے اب یہاں پر یہ دیکھئے مکسنگ ہو چکی ہے اب پانی کا ایک حصہ اس میں گیا ہے اور دو حصہ پانی کے اس میں باقی ہیں ایک کپ میں سے آپ تین حصہ کر لیں گی اور ایک حصہ اس میں شامل کریں گے اب اچھے طریقے سے پانچ منٹ تک ہم اسے بھی بیٹ کر لیں گے تاکہ یہ بھی فلفی ہو جائے یہاں پر یہ مکچر بھی ہمارے ریڈی ہو چکا ہے اسے بھی کور کریں گے اور اسے بھی آدھے گھنٹے کا ریس دیں گے اب یہاں پر بھلوں کا مکسچر رکھے ہوئے ہمیں آدھا گھنٹہ گزر چکا ہے اب ہم اسے فرائے کریں گے اب یہاں پر دو چمچ ہیں میرے پاس آپ کو جس سائز میں بھی بھلا بنانا ہو اس میں آپ بنا سکتے ہیں میں ٹیبل اسپون کی مدد سے بناوں گی آپ نے اگر سرونگ اسپون کی مدد سے بنانا ہے تو آپ اسے بھی بنا سکتے ہیں یہ دیکھئے اسے بھی کافی بڑے سائز کا بھلا بن کر ہمارا تیار ہوگا مکسچر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کنسسٹنسی ایسی ہی ہونی چاہیے ریبن کی طرح افلیم میں نے لو پہ رکھ کر ککنگ آئل کو گرم کر لیا ہے اب اس میں مکسچر شامل کریں گے جتنے سائز کا بھی آپ کو بھلا چاہیے آپ اتنا شامل کر سکتے ہیں میں کچھ بڑے بھلے تیار کروں گی اور کچھ چھوٹے یہاں پر سارے میں نے شامل کر دی ہیں جتنے آسانی سے آ سکیں تین سے چار منٹ کے لئے ایسے ہی چھوڑ دیں گے یہاں پر تین سے چار منٹ گزر چکے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تھوڑے تھوڑے بھولنا شروع ہو چکے ہیں اب ان کی سائز چینج کریں گے یہاں پر ان کی سائز چینج کر دی ہے مزید چار منٹ کے لئے پکنے دیں گے یہاں پر چار چار منٹ کے لئے دونوں طرف سے پک چکے ہیں اب دو دو منٹ ہم پلٹتے ہوئے انہیں مزید پکا لیں گے اندر سے یہ بلکل ڈرائے ہونے چاہیے موسچر ان میں بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے ورنہ یہ روم ٹیمپریچر پر اسٹور کرنے سے خراب ہو جائیں گے یہ دیکھئے سارے بہترین طریقے سے پک رہے ہیں اب یہاں پر بھلوں کو پکتے ہوئے بارہ منٹ گزر چکے ہیں اب میں ان کا فلم ہائی کروں گی اور ایک منٹ کے لئے ہائی فلم پر پکا لوں گی تاکہ جتنا بھی ان کے اندر آئل ہو وہ سارا باہر آ جائے یہاں پر ایک منٹ کے لئے میں نے ہائی فلم پر پکا لیا ہے اب انہیں ہم نکال لیں گے یہ اس وقت فولڈن ہو چکے ہیں اب مزید میں دوسرا بیچ تیار کروں گی لیکن اب میں ٹی سپون لوں گی کیونکہ مجھے مزید چھوٹے بھلے چاہیے آپ اپنے بھلوں کا سائز اپنی مرضی کے مطابق رکھ سکتے ہیں یہاں پر میں سارے شامل کر دوں گی یہاں پر سارا مکچر میں نے شامل کر دیا ہے جتنا بھی میرا بچہ تھا اب انہیں بارہ سے تیرہ منٹ کے لئے پکا لیں گے اسی طرح جیسے پہلے تیار کیے تھے یہاں پر یہ دیکھئے بھلے ہمارے بلکل تیار ہو چکے ہیں اب انہیں بھی ہم آئل سے نکال لیں گے اب بھلے ہمارے ریڈی ہیں اب فلیم کو ہم میڈیم کریں گے اور یہ چاول پکانے والا چمچ لیں گے جیسے ہم بوندیاں تیار کریں گے مکچر شامل کریں گے اور اس کو ہم یہ دیکھئے پھیلاتے ہوئے ڈالتے جائیں گے جہاں پر بھی خالی جگہ ہے وہاں پر ہم بوندیاں ڈال دیں گے یہاں پر یہ چھوٹے سراخ والا چمچ ہے اس لئے میری چھوٹی بوندیاں تیار ہوں گی اب دو منٹ کے لئے ایسے ہی چھوٹ دیں گے یہاں پر دو منٹ گزر چکے ہیں اب انہیں چمچ چلاتے ہوئے گولڈن سی فرائے کر لیں گے فلیم ہماری میڈیم رہے گی یہاں پر یہ دیکھئے چار سے پاس منٹ میں آپ کی بوندیاں بن کر تیار ہو جائیں گی اب انہیں بھی ہم نکال لیں گے احتیاط سے کیونکہ پین میرا نانسٹک ہے اور جو میرے پاس چمچ ہے وہ سٹینلس سٹیل کا اس لئے خیال کرتے ہوئے نکالیں گے اب مزید بوندیاں میں تھوڑے بڑے سراخ والے چمچ سے بناوں گی یہ دیکھئے اس کے سراخ بڑے ہیں اس لئے تھوڑی میں بڑی بوندیاں بھی تیار کر لوں گی اب پھر سے اس میں مکچر شامل کریں گے اور پھیلاتے ہوئے ڈال دیں گے ہاتھ اگر اوپر آپ گھومائیں گے ہاتھ سے تو مزید تھوڑی بڑی بوندیاں تیار ہوں گی یہاں پر یہ دیکھئے آپ کو نظر آ رہا ہوگا بوندیاں اس بار تھوڑی بڑی تیار ہوئی ہیں اب ویسے ہی میڈیا فلیم پر چار سے پانچ منٹ کے لئے انہیں گولڈن ہونے تک فرائے کر لیں گے یہاں پر یہ دیکھئے بوندیاں ہماری بالکل ریڈی ہیں گولڈن اور کرسپی اور خستہ سے یہ بن کر تیار ہوئی ہیں جیسے ہی تیار ہوتی جاری ہیں بچے انہیں شوک سے کھاتے جا رہے ہیں تو آئیے ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں یہاں پر یہ دیکھئے دونوں چیز میری تیار ہیں بیسن کے بھلے بھی اور ووندیاں بھی یہ بہت ہی کرسپی اور خستہ ہیں اور بہت ہی نمکین ٹیسٹی جو کہ بچوں کو بڑی پسند ہیں اور بھلے بھی ہمارے دیکھئے بہت ہی بہترین سے بن کر تیار ہوئے ہیں چھوٹے بھی اور بڑے بھی دونوں سائز کے میں نے تیار کیے ہیں اور یہ دیکھئے اندر سے میں آپ کو کھول کے دکھاؤں کہ بیچ میں بلکل بھی دانہ نہیں ہے جو گٹلی ہوتی ہے اکثر بھلوں میں تو آپ رمضان سے پہلے بھلے اور بھوندیاں بنا کر سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں انہیں ہم روم ٹیمپریچر پر بہ آسانی دس سے پندہ دن کے لئے سٹور کر سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ دن کے لئے سٹور کرنی ہے تو آپ بھلوں کو فریز کر دیں اور بھوندیاں ایسے ہی صحیح رہیں گی یہ دیکھئے یہ میں نے سوک کی ہے صرف دس منٹ اب آپ کو میں دکھاؤں یہ دیکھئے کتنی لائٹ سی ہیں یہ بہت ہی بہترین سی یہ بن کر تیار ہوئی ہیں اور بہت ہی صاف سترے طریقے سے ہم نے خود تیار کی ہے اور اب بھلا آپ کو چیک کرواتی ہوں یہ دیکھئے یہ میں نے پانی میں سوک کیا ہوا ہے بہت ہی بہترین ہے یہ بھی اس میں بھی کوئی گٹلی نہیں ہے ریسپی اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا فرنڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولئے گا اسی دوران اگر آپ چینل پر نئے ہیں اپنا بہت سا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ